آج مرخے پچیس فروری دوہزار چوبیس اسوی چودہ شابان المعظم چودہ سو پنتالیس ہجری بروزی اتوار سری نگر سے پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرکھیاں آج کی سرکھیاں سننے والے سبی سامین کو شبیر شاہد کا سلام قبول ہو فوجداری نظامین صاحب سے متعلق تین نئے قوانین یکم جولائی دوہزار چوبیس سے نحفظ العمل ہٹ اینڈ رن معاملات سے متعلق شک فلحال معتل وزارت داخلہ کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری پارلیمانی چناؤں سے قابل افسروں کے تبادلوں تائیناتیوں کا معاملہ موجودہ ٹرانسفر پالسی کو مضبوط بنایا گیا الیکشن کمیشن کی ریاستوں یوٹیز کو پالسی پر سخت سے عمل کرنے کی ہدایت جن افسران کا تبادلہ زلہ سے باہر کیا گیا انہیں اسی لوگ سبا حلقے کے کسی دوسرے زلہ میں تائینات نہ کیا جائے لیفننگ گورنر نے پٹنا میں جی ٹی آر آئی کے کنکلیو کا افتتاق کیا ہماری معاشیت کی شرح ترقی بے مثال ترقی سرمایہ کاری اور جامعہ معاشرے کی تعمیر کے لیے امن و استحقام پیش کی شرط منوی سنہ فوج کی شمالی کمان کے سربراہ کا چنارک اور کمان کے ہمراہ کٹرا اینڈ کلو فورس کا دورہ سیکیورٹی منظر نامے کا جائزہ لیا خوشک موسم کے بیش شبارہ سردیوں کا زور جاری درجہ حرارت نکتہ انجمات سے نیچے ستائیس سے انتیس فروری کہیں کہیں حل کی برفو بارنگ کا امکان منشیات کو آزمانی کی کوشش بھی نہ کریں یہ ایک جال ہے کوئی ایک بر فنس جائے تو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ڈی آئی جی وستی کشمیر پارلیمانی چناؤ آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کیلئے پوراجم پیسے کے گلت استعمال کے تائیں زیرو ٹالرنس پالیسی بھارت دفاعی شعبہ میں تیزی سے خودکفلی کی طرف گامزن دوہزار اٹھائیس انتیس تک دفاعی برامداد پچاس ہزار کروڑ تک پہنچنے کی امید وزیری دفاع راجنات سنگھ نارکو ٹیرر فنننگ کے سندوارہ میں چار ملزمی کی جائدہ دیں کرک ترقی آفتہ ہندوستان کے حدف کے حصول میں کوپریٹو کا اہم رول زری شعبہ کا ترقی آفتہ ہونا ضروری وزیر اظم نرندر موڈی اور بجلی فیس ادائیگی کے بعد ملازمین کی تنخائیں واگزار کی جائے کے پی ڈی سی ایل ایڈوائزری پر سبی ازلہ میں عمل درامت شروع اسی کے ساتھ آج کی سرکیاں اقتطاب وزیر ہوا چاہتی ہیں دیجئے اپنے میزمان کو اجازت خدا حافظ